وعدہ نبھانے کا حکم اللہ اکبر بچے کو زباہ کرنے کا وعدہ پورا کیا آگ میں جلنے کا وعدہ پورا کیا جو جو وعدہ ابراہیم نے کیے سارے وعدے انہوں نے نبھائے اس لئے قرآن گواہی دیتا ہے وَاِبْرَاہِمَ الَّذِي وَفَّا ان کے بیٹے اسماعیل کے بارے میں سور مریم کی آیت ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل آپ قرآن میں اسماعیل کا ذکر کتاب میں اسماعیل کا ذکر کیجئے اِنَّهُ كَانَ السَّادِقَ الْوَاتِ وہ وعدے کے سچے تھے کون اسماعیل علیہ الصلاة والسلام وعدے کے سچے تھے موسیٰ کے بارے میں قرآن مجید تذکیرہ کرتے ہوئے کہتا ہے دس سال یا آٹھ سال ایک سسر اپنے دامات سے بات کر رہے ہیں اور آج بھی انشاءاللہ بعد نماز جمعہ ایک نکھا موجود ہے ایک سسر اپنے دامات سے بات کر رہے ہیں سبحان اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں میری دو بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح میں تمہیں دوں یہ آئیب کی بات ہے نا اگر کوئی کہے اپنی بیٹی کی اگر اپنی بیٹی کا عقد سامنے پیش کرے کہ تم شادی کر لو ہمارے پاس آئیب کی بات ہے موسیٰ علیہ السلام کو ان کے سسر سبحان اللہ شیخ مدین بعض لوگ کہتے ہیں شعیب علیہ السلام اکثر لوگ شیخ مدین سے انہیں یاد کرتے ہیں شیخ مدین حضرت موسیٰ کو کہہ رہے ہیں میں یہ ایک بیٹی کا دو میں سے ایک بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرنا چاہتا ہوں مگر احد یہ ہے وعدہ یہ ہے کہ تم آٹھ سال میرے گھر میں رہو گے سبحان اللہ کتنے سال وعدہ نبھاؤگے آٹھ سال رہو گے شادیہ ہونے والوں شادیہ ہونے سے پہلے کتنے وعدے کرتے ہو اور شادیہ ہونے کے بعد وہ وعدے کیسے رفو چکر ہو جاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وعدوں میں سب سے بہترین اگر کوئی وعدہ ہے جسے تمہیں نبھانا چاہیے اللہ کی نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم عن عقبہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی حدیث ہے عقبہ بن عامیر کہتے ہیں اللہ کی رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم احق ما اوفیتم من الشروط سب سے بہترین وعدے جو تم دنیا میں کرتے ہو لوگوں سے سب سے بہتر اگر کسی کے ساتھ نبھانا ہے انتوفو بیہی مستحلل تم بیہی الفرج مستحلل تم بیہی الفرج اگر نبھانا ہے ساری دنیا میں اپنی بیوی سے جو وعدہ تم نے کیا ہے جس کی شرمگاہ کو تم نے حلال کیا ہے یہ نبی کا لفظ ہے اس لئے کہہ رہا ہوں اپنی بیوی سے جو تم نے وعدے کیے ہیں وہ وعدے نبھاؤ سبحان اللہ وہ وعدے نبھاؤ موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا آٹھ اور دس کے بیش میں کہا واللہ علیہ ما نقول وکیل واللہ علیہ ما نقول وکیل جو ہم دونوں بات کر رہے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہما حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دس سال نبھائے سبحان اللہ اور میرے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اور آپ تو گواہی دیتے ہی ہیں اس لئے کہ اپنی جان سے زیادہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے ہم تو گواہی دیتے ہی ہیں آپ کا نام کیا تھا مکہ میں مجھے بتائیے نبی ہونے سے پہلے آپ کا نام کیا تھا ابو جہل آپ کو کیا نام سے پکارتا تھا ابو لہب آپ کو کیا نام سے پکارتا تھا اقبا آپ کو کیا نام سے پکارتا تھا امین صادق یہ آپ کا لقب تھا یہ ہمارے نبی کا لقب تھا جب جھگڑا چل رہا ہے حجرِ اسوط کو اٹھا کے کون رکھے گا کہا سب سے پہلے جو خانِ کعبہ کے اندر آئے گا وہ فیصلہ کرے گا جب اللہ کے نبی آئے سارا مکہ کھڑا ہو گیا کہا ہم اس امین کے فیصلے سے راضی ہیں اس امانتدار انسان کے فیصلے سے ہم راضی ہیں ابھی اللہ کے نبی نبی نہیں بنائے گئے ہیں یہ آپ کا لقب ہے آپ سچے امانتدار وعدہ پورا کرنے والے کتنی مثالیں آپ کے تعلق سے صرف ایک دوں گا میں انشاءاللہ ایک دوں گا حضیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ میں نے وہ حدیث نوٹ کی ہے آپ لوگوں کو بتانے کے لئے حضیفہ بن الیمان کہتے ہیں میں جنگِ بدر میں شریک نہیں ہو سکا میں جنگِ بدر میں شریک نہیں ہو سکا میں اور میرے والد حسیل ہم دونوں آ رہے تھے جنگ میں شامل ہونے کے لئے درمیان میں کفار نے ہمیں پکڑ لیا اور ہم سے پوچھا کدھر جا رہے ہو اگر ہم کہتے کہ ہم جنگ میں جا رہے ہیں ایک سو ساٹھ پر پانچ کلومیٹر دور ہے مدینے سے بدر کتنا ون سکسٹی فائیو کلومیٹر دور ہے مدینے سے بدر یہ بدر میں شامل ہونے کے لئے جا رہے تھے ایک ایک آدمی کی نبی کی ضرورت ایک ایک آدمی کی ضرورت ایک ایک تلوار کی ضرورت ایک ایک گھوڑے کی ضرورت کفار نے پوچھا کہاں جا رہے ہو دونوں نے کہا مدینہ جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں بدر میں جا رہے ہیں نہیں کہا مدینہ جا رہے ہیں کفار نے ان دونوں سے آہد لے لیا اللہ کو گواہ بنا کر کہو کہ تم مدینہ ہی جا رہے ہو بدر نہیں جا رہے ہو دونوں نے اللہ کو گواہ بنایا کہا ہم مدینہ جا رہے ہیں جب آئے دونوں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ایسا درمیان میں کفار نے مسلمانوں نے نہیں کفار نے ہم سے آہد لے لیا ہے کہ ہم مدینہ جائیں گے ہم لڑیں گے نہیں اب نبی کے الفاظ سنیے اللہ کے رسول نے فرما انصاریفہ چلے جاؤ مدینہ کو مت لڑو ہمارے ساتھ نفی ہم پورا کریں گے لہم بیعہدیہم گرچے کہ وہ کافر ہیں مگر اللہ کو گواہ بنا کر انہوں نے وعدہ لیا ہے اس لئے اس وعدے کو بھی ہم پورا کریں گے واپس سلے جاؤ حالانکہ نبی کو ایک ایک آدمی کی ضرورت دی ہم پورا کریں گے